اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے جہاں کہیں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور آج ہم بنائیں گے بہر کا کھانا اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی کافی کول کافی بنائیں گے بہت ہی زبادست ہی اس کے لیے میں نے آئس کیوپ لیے ایک بال اور ساتھ میں ہاف کپ دودھ کا اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایک چمچ ہم کافی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اتنا چلائیں گے جیوسر کو کہ برف ساری میلٹ ہو جائے اور یہ پلفی سی بن جائے کافی ہماری بہت زبادست ہی بنیں گی اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ یوسر کو چلائیں گے پانچ منٹ کے بعد بان کر دوبارہ اس کو پانچ منٹ اور چلائیں گے اور بہت زبادست ہی ہماری کافی تیار ہے یہ دیکھیں کتنی کریمی سی ماشاء اللہ خود برف کے ساتھ بن گئی ہے برف میلٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ساری یہ کریم سی بن گئی ہے دودھ کی اور کافی زبادست ہی کافی تیار ہے اور گرمیوں میں ضرور ٹرائی کریں آپ اور ڈائٹ کے لیے جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں وہ بھی کافی گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں زبادست ہی کافی تیار ہے اس کے اندر ہم ہنی ایڈ کریں گے ایک چمچ اور ساتھ میں پینٹ بٹر چوکلیٹ فلیور میں وہ ایک چمچ اس کے اندر میں ایڈ کروں گے اگر آپ چاہیں تو سکیپٹی کر سکتے ہیں اور صرف ہنی اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو مکس کریں اچھے سے اور مکس کر کر انجوائی کریں اور اس کے بعد ہم نے بنایا تھا دپیر کا کھانہ کھانے میں دال ماش بنائی تھی دال ماش بنائی تھی بہت زبردست تھی اور ریسٹورنٹ سٹائل میں میں نے دال ماش بنائی تھی اور اس کے دال ماش کو میں نے پہلے بوائل کا لیا ہے ہلکا ساتھ تقریباً پرنس ککر کو میں نے آٹھ منٹ بند کیا اور آٹھ منٹ کے بعد کھولیا دال اچھے سے کل گئی تھی یہ تقریباً ڈڑھ کپ تھا دال کا اور یہاں پر ہمیں ٹوماٹر کا پیسٹ لیں گے ایک بول اور ساتھ میں ایک بول ہم پیاس کا پیسٹ لیں گے اور اسی کے ساتھ جائیں گے سابت مسالے سابت مسالوں میں میں نے کالی میچ جزیرہ، سکہ دنیا اور بڑی لیچی چھوٹی لیچی دال چینی یہ سارا کچھ کڑائی کے اندر میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے پیسٹ پیاز کا اور اسی کے ساتھ سابت مسالے بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم ان کو پکائیں گے جب پیاز ہمارا ہلکا سا برون ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سابت میں ہم نے دو ٹماتر کا پیسٹ بنا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اب اس کو دوبارہ سے پکائیں گے اور اس کی بنائی کریں گے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے جب مسالہ تیار ہو جائے گا اور دال کے اندر پانی ہے اور اس لیے ہم اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کریں گے دال کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تقریباً ہاف کا پانی کا ہے یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا ٹوماتر اور پیاس کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے مسالوں میں نمک ڈڈا میرش ڈڈا مصالوں کا کچھاپنے پر اپنے ٹیسٹ ساتھ کر سکتے ہیں اور مصالوں کا مخصوصہ پانا پھچتے ہیں لسن کے ادرک کچھاپنے پمک ہو جائے پانی 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 پھکا ہے اسی میں یہ ڈال پک جائے گی جو اس میں تھوڑی سی میں نے ابھی تھوڑی تھوڑی کچھی تھی اس لیے میں نے پانی چھوڑ دیا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسی پانی سے یہ ڈال جائے گی ہماری اور اس کو کور کر کر ہم تقریبا 10 مینٹ کے لئے رکھ دیں گے جب کھول لیں گے تو اس میں چکن پورٹر ہاف چمچ اور کالی میچ تھوڑی سی ڈالیں گے اور گرم مسالہ سوکا دھنیا یہ سارا کچھ ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے اور زبدس ہی ہماری دارماش تیار ہے نار کے ساتھ کھائیں اور بہت مزے کی بنیں گے ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس میں میں بتائیں گے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور ساتھ میں کافی کی ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ہم میل کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور سکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں گے آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کروں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ